بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بچوں کے خرچے کا دعویٰ کرنے لگے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ باپ باگ جائے گا یا باپ بچوں کا خرچہ نہیں دے گا جان بوچھ کے نہ دے یا باپ کتنی وسط ہی نہیں باپ اتنا کماتا ہی نہیں کہ وہ بچوں کا خرچہ دے سکے اور بچوں کے باپ کے نام کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے کوئی جائداد بھی نہیں ہے کوئی موٹ سیکل کوئی گاڑی بھی نہیں ہے جس کو بیچ کے بچوں کا خرچہ دیا جا سکے اور دادا کے نام پراپرٹی گیا ہے یا دادا ٹھیک کماتا ہے تو بچوں کا خرچہ کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا لازمی خیال لکھنا چاہیے کیونکہ جب دادے سے آپ خرچہ لینا چاہیں یا دادا آپ کو لگتا کہ خرچہ دے گا تو قانونی طور پر خرچہ اس سے نکلوانے کے لیے لینے کے لیے یہ باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں نمبر ایک آپ نے جب خرچے کا دعویٰ کرنا ہے تو بچوں کے دادے کو بیچ میں پارٹی ضرور بنانا ہے اگر آپ نے پارٹی نہیں بنایا اور فیصلہ آگئے آپ کے عقمے تو پھر بچوں کے دادے سے خرچہ آپ نہیں لے سکتے اس کے اوپر میں نے ایک تفصیل سے لیکچئر ایک آل ایڈی اپلوڈ کر دیا اپنے چینل پہ اس میں سپریم کورٹ کا ابھی لیٹس فیصلہ نومبر کا دوزارتیس نومبر دوزارتیس کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ میں نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے جس میں کہ سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ اگر پارٹی نہیں بنایا تو پھر دادے سے خرچہ نہیں لیا جا سکتا وہ آپ ڈیٹیل سے سنیں آپ کی کافی وہاں سے آپ کو انفرمیشن ملے گی تو پہلے نمبر بھی تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ باپ کے علاوہ باپ کو تو پارٹی بنانا بنانا ہے ایک خرچے کے دعوے میں لیکن باپ کے ساتھ ساتھ دادے کو بھی پارٹی بنانا ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات جب آپ کا ایویڈنس کا ٹائم آئے گا جب آپ نے گواہی دینی ہوگی عدالت میں تو آپ نے گواہی کے بیچ دادے کے مطلق ضرور گواہی دینی ہے کہ جی دادہ ٹھیک ٹھاک کماتا ہے دادے کی اتنی پراپرٹی ہے اگر سرکاری ملازم ہے تو دادہ سرکاری ملازم ہے اگر ریٹائر ہو گیا ہے تو دادے کی جیتنی پینشن آتی ہے مطلب یہ کہ دادے کے مالی حالات کے مطلق آپ نے ضرور ایویڈنس دینی ہے ایویڈنس کے درمیان باپ کے مطلق کو ایویڈنس دینی دینی ہوتی ہے لیکن باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کے دادہ کے مطلق بھی آپ نے ایویڈنس دینی ہے یہ دو باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن صورتحال میں دادے کو لائبل کیا جا سکتا ہے بچوں کے مینٹننس کے لیے کن صورتحال میں دادے سے بچوں کو خرچہ لیا جا سکتا ہے تو دو شرطیں ہیں یہ دونوں پوری ہوں گی تو پھر دادے سے خرچہ لیا جا سکتا ہے ورنہ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو بے شاک آپ دادے کو پارٹی بنائیں بے شاک آپ دادے کے مطلق ایویڈنس دیں آپ وہ خرچہ نہیں ملے گا وہ دو شرطیں یہ ہیں پہلی شرط تو ان میں صحیح ہے کہ بچوں کا جو باپ ہے یہ غریب ہو یہ خرچہ نہ دے سکتا ہو یہ اتنا کماتا نہ ہو یہاں بلکل نہ کماتا ہو یہاں باپ فوت ہو گیا ہو ہے یہاں باپ کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں باپ کہاں پہ گیا ہے کہاں پہ نہیں گیا باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے پہلی شرط تو یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ دادا مالدار ہو دادے کے پاس پیسے ہوں دادے کے نام پروپرٹیز ہوں مطلب یہ کہ باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں باپ فوت ہو گیا ہے یہاں باپ اتنا کماتا ہی نہیں ہے کماتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کا خرچہ دے سکے اور دوسرا یہ کہ دادے کے پاس پیسے ہوں دادا جو ہے یہ مالدار شخص ہو تو یہ دو شرائط پوری ہونا بڑی ضروری ہیں اگر باپ مالدار ہے یعنی کہ بچوں کا جو باپ ہے وہ مالدار ہے وہ ٹھیک کماتا ہے تو پھر دادے سے خرچہ نہیں لیا جا سکتا نہ ہی عدالت اس کو مجبور کر سکتی یا کہ آپ خرچہ دیں بچوں کا کیونکہ پرائمری رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ باپ کی ہے شریعت اور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی پرائمری پہلی جو رسپونسیبیلٹی ہے نہیں کر سکتا تو پھر شریعت بھی اور پاکستانی قانون بھی دادہ پہ رسپونسیبیلٹی ڈالتے ہیں کہ پھر دادہ کی رسپونسیبیلٹی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دادہ ٹھیک ٹھاک کماتا ہو grandfather must have means to pay the maintenance of his grandchildren امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سے کافی help ملی ہوگی اور آپ نے آپ کو اپنے قانونی کو اکسے گاہی ہوئی ہوگی thank you very much اللہ حافظ